آووزو باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے شریع رام چندر جی رام چندر جی ہندو کے اوتار ہے رام چندر جی اصوص ہندن ہوند بھگوان دوسرے مذہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے دپاں بھائی کی مذہب کلوک تیسے ایسی من عزتگ نظر بچھا رام چندر جی اجو دیوہ کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے رام چندر جی اصوص راجہ دشرت سن نیچو راجہ دشرت کی تین رانیاں تھی راجہ دشرت اصاس تر زنان کشیلیا کیکی اور سمیترا ان رانیوں سے چار بیٹے ہوئے امین زنان نصوص صور نیچے رام چندر جی بھرک لکشمن اور شترگان رام چندر جی بڑی رانی کشیلیا کے بطن سے تھی رام چندر جی اصوص بجش زنان کشیلیا زامد بھرت کیکی سے جبکی لکشمن اور شترگان سمیترا سے پیدا ہوئی ہے بھرت اوزامد کیکی جبکی لکشمن اور شترگان اوزامد سمیترا ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھی امین زنان رام چندر جی سر بے کھو تو بوڑ وہ بڑے نیک بہادر اور اکل مند تھی دستور کے مطابق راجہ کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا دبا دستور مطابق رواج مطابق اصوص راجہ تخت کا وارث بڑا بیٹا این ایک وارث اصوص بڑیوک نیچو راجہ دشرت بھی اپنے بیت اپنا راجبارد رام چندر جی کو ہی سوپنا چاہتی تھی دبا راجہ دشرت سا اوز یسان یہ راجبارد کو سمبائی رام چندر جی اسے سوی امین زنان خواہشی اس جب کیکی کو راجہ دشرت کی اس خواہش کا پتا چلا دبا یہ لیسا امین زنان کیکی لوگ پتا راجہ دشرت چھے یہ یسان تو وہ بڑی خفا ہوئی ساسگے بڑے ناراض وہ نہیں چاہتی تھی اس نے یسان کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر جی رام چندر جو دیوہ پر راج کرے دبا سان اس نے یسان کہیں گے سوتیلا بیون ورنی چو کرے سے آتا راجہ تاکسا وہ اپنے حقیقی بیٹے برد کو راجگدی پر دیکھنا چاہتی تھی دبا ساس اوز یسان پانون حقیقی پانون جس نیچو اوز امسی اوز برد تس یسان سو اخت راجگدی پر بیون سوز ای یسان باقی اسلام